موسیقی السلام علیکم اور مرحبا جاتا ہمارا جو سب سے پہلا ورڈ ہے وہ ہے گارنش گارنش کا مطلب ہوتا ہے سمارنے کو کہتے ہیں سجانے کو کہتے ہیں یا ڈیکوریٹ کرنے کو کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں آپ یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ایک اور سنٹنس دیکھ لیں سنٹنس یہ ہے یعنی بچوں کو اچھی ہیبٹس کے ساتھ ان کو سوارنا چاہیے ان کو سجانا چاہیے یعنی ان کو اچھی ہیبٹس سے ان کو آراستہ کرنا چاہیے سینونمز کے طور پر آپ ایڈ آن یوز کر سکتے ہیں آپ ڈیکوریٹ یوز کر سکتے ہیں ایمبیلش یوز کر سکتے ہیں آپ ان میں سے جو چاہے یوز کر سکتے ہیں اس پر یو ویش اور اس پر یو کنوینینس آنیکس ورڈ is ڈسینشن 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 کا مطلب ہوتا ہے مدبیت کو کہتے ہیں یا اختلاف کو کہتے ہیں یا ڈس ایگریمنٹ کو کہتے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی آپ کو ورڈ سمجھ میں آئے آپ وہاں پہ اس ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں یعنی اس کا اس مسئلے پہ ایک اختلاف تھا ایک مدبیت تھا اس طرح سے آپ ایک اور سینٹنس دیکھ لیں سینٹنس یہ ہے یعنی ممبرز کے درمیان ایک طریقہ کے دسینشن اور مدبیت جو ہے ایک نیچورل سے چیز ہے ایک فیدری چیز ہے سینونم دیکھ لیں سینونم یہ ہے ڈس ایگریمنٹ یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنس یوز کر سکتے ہیں ڈس کور یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے جو چاہے ہیں یوز کر سکتے ہیں آپ ایل سائلنٹ کے طور پر بھی بوس سکتے ہیں آپ بینہ سائلنٹ کہہ کے بھی بوس سکتے ہیں آپ دونوں طرح سے پرناؤنس کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے دو لوگوں کی لڑائی یعنی پرانے زمانے میں جو دو لوگوں کے بیچ ایک طریقے سے کشتی ہوا کرتی تھی یا ایک تلوار بازی ہوا کرتی تھی اس کو کہتے ہیں تو اس سینس میں آپ کوئی بھی کلایش ہوگا دو پارٹی کے بیچ میں کوئی جنگ ہوگی اس کے لئے آپ ڈیول یوز کر سکتے ہیں اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے دو لوگوں کی جنگ یا آپ کشتی کہلیں آپ اس میں سے جو چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں سینٹنس دیکھ لیں یہ چیز آپ کو سینٹنس سے اور زیادہ کلیر ہو جائے گی سینٹنس یہ ہے کہ یعنی دو پارٹی کے جنگ کے بیچ میں اس کو نشانہ بنایا گیا اس طرح سے آپ ایک اور سینٹنس دیکھ لیں سینٹنس یہ ہے کہ یعنی وہ اس جنگ کو لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں سینونمز کے طور پر آپ کلیش یوز کر سکتے ہیں ہیڈ تو ہیڈ یوز کر سکتے ہیں فائٹ یوز کر سکتے ہیں بڑا ہی پیارا ورڈ ہے آپ ان میں سے جو چاہیں یوز کر سکتے ہیں there's no issue our next word is flex muscles بڑا ہی پیارا ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے طاقت دکھانے کو کہتے ہیں یا شکتی پردرشن کے لیے اس ورڈ کو یوز کیا جاتا ہے آپ اس کو سینٹنس سے سمجھیں سینٹنس یہ چیز آپ کو زیادہ کلیر ہو جائے گی سینٹنس یہ کہ the party is flexing its muscles before election یعنی election سے پہلے پارٹی اپنی طاقت درشن کر رہی ہے شکتی پردرشن کر رہی ہے اس طرح سے ایک اور سینٹنس دیکھ رہے they don't like flexing muscles یعنی وہ طاقت دکھانا یا شکتی پردرشن کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں شکتی پردرشن سے کیا مطلب ہوتا ہے شکتی پردرشن سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلی پارٹی کو ڈرانا ہوتا ہے اس کو دھمکانا ہوتا ہے اس طرح سے آپ اس کا close word کی طور پر آپ threaten use کر سکتے ہیں intimidate use کر سکتے ہیں warn use کر سکتے ہیں آپ ان میں سے جو چاہیں as per you wish آپ use کر سکتے ہیں there is no issue they are all close words for flex muscles our next word is bog down bog down کا مطلب ہوتا ہے uldjنے کو کہتے ہیں یا فسنے کو کہتے ہیں آپ اس کو transitive اور intransitive verb کی طور پر بھی use کر سکتے ہیں uldjانے کو بھی کہہ سکتے ہیں فسانے کو بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے sentence بنایا ہے آپ sentence دیکھ لیں they bog down in traffic یعنی وہ traffic میں فس گئے uldj گئے اس طرح سے آپ ایک اور sentence دیکھ لیں sentence یہ mother bogged him down in domestic course یعنی ماں نے اس گھرے لو کام میں اس کو اجھا دیا اس کو فسا دیا آپ synonyms دیکھ لیں synonyms یہ ہے کہ entangle use کر سکتے ہیں آپ intrap use کر سکتے ہیں ان میں سے جو چاہیں آپ use کر سکتے ہیں our next word is also a very beautiful word ڈول ڈول کا مطلب ہوتا ہے بے روزگاری بھتہ کو کہتے ہیں یا کسی حکومتی امداد کو کہتے ہیں یا ایک charity کا بھی word آپ use کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو چاہیں آپ use کر سکتے ہیں basic meaning یہی ہوتی ہے بے روزگاری بھتے کو کہتے ہیں یا حکومتی امداد کو کہتے ہیں آپ دیکھ لیں sentence ہم نے بڑھایا کہ the government announced doll for use یعنی government نے نوجوانوں کے لیے بے روزگاری بھتے کا اعلان کیا ہے اس طرح سے آپ ایک اور sentence دیکھ لیں sentence یہ ہے people don't want to leave on doll یعنی لوگ بے روزگاری بھتے پہ یا حکومتی امداد پہ جینا نہیں چاہتے ہیں وہ اپنا self وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں synonyms دیکھ لیں آپ synonyms یہ ہے کہ arms use کر سکتے ہیں unemployment benefit use کر سکتے ہیں charity use کر سکتے ہیں آپ ان میں سے جو چاہیں use کر سکتے ہیں as for your wish and as for your convenience there is no issue so آج کے وقیب میں بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوتے ہیں نئے ورس کے ساتھ تب تک کے لئے good bye